ساتھیو نمسکار ساتھیو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے دیوانس سماج کے پہلے ڈوکٹر جو ویدیس میں جا کر امریکہ میں ڈوکٹر بنے وہ پہلے ڈوکٹر ہے دیوانس سماج کے تو ان کے بارے میں ان کی سنگرس کے بارے میں ہم سب کچھ پوری ڈیٹیل آپ کو دینے والے تو ہمارے ساتھ میں لاشت تک بنے رہی ہے اور بھاٹی کے لیے دیوانس سماج کے اس بیٹے کے لیے آپ لائک کر دیجئے فٹہ فٹ سے بدناور کی ماتھی میں جن میں پلے اور ب� کافی سمی بعد ساتھ سمندر پار کرد امریکہ سے تیس دیسمبر دو جار تیویس کو بدناور آئے یا ناغیش پر مہادیو مندیر پرانگن میں اسططح اپنے ماتا پیتا سورگی ناتھو جی واساو تو راجہ بھائی کی سمادھی پر پندیت واسودیو جوشی سے ویدی ویدان سے پوجا کروائے ان کے ساتھ تین پتر میں سے دو پتر ڈاکٹر مہیندر بھائی وڈاکٹر راجہ بھائی تھی جبکہ تیسرے پتر ڈاکٹر سوریندر بھائی نہیں آسکے تھے سب نے مل کر پوجا ارچنا کی ڈاکٹر بھائی بھائی بھاما سا بھی ہے ان کے نام سے پھرکیا تھے اور بھائی کا چھاترہوش کے لئے بھی ان کا بہتی بڑا اچھا یوگدان رہا ہے یہ مہان ہسٹی رائی کا سماج میں پرتم ڈاکٹر بنے ڈوکٹر بھاٹی ریباری پریبار سے آتے ہیں تتہ بدناور جلہ دھار مرد پردیش نیوازی رہے وے گاندی ساگر باندھ ویستاپن ارنیا ڈھانی منصور جلے ورطمان نمچ کے رامپورا تحصیل کے چچور کے پاس تھا ان کی پہلی سادھی ایریا ڈھانی تحصیل گروڑ جلہ منصور ہوئی تھی جن کے مرتیو سن دو جار چھے میں بدناور میں ہوئی برسو پہلے امریکہ میں جا کر بس گئے تھے وہاں آج بھی ایک مانے ہوئے سرجن کے روپ میں ان کا نام پرسید دے ان کے تینوں بیٹے بھی ڈوکٹر ہے یہاں گاندی مارگ پر ان کا پیترک نواز تھا جسے بعد میں بیج دیا گیا کچھ سال پہلے تک ان کی پہلی پتنی کاتو بھائی ان کی بان سجن بھائی ریباری یہی رہتی تھی ان کے پاس اونٹ کا بہت بڑا ٹولہ ہوا کرتا تھا انہیں ان کے رشتہ دار بدریبہ آل نوازی بولو کا ساوتا جیلا چتوڑ گھڑ راجستان کی دیکھ ریک میں اونٹوں کا پالن ہوتا تھا ڈاکٹر بھاٹی کا یہاں نیمت روپ سے آنا جانا لگا رہتا تھا بہن سجن بھائی کا نیدن ہو گیا اس کے بعد نہیں آ پاتے ہیں ساتھیوں ان کی پہلی پتنی اور بہن کی سیوہ اوڈیز جی رائی کا جو جاور جو ان کے رشتہ دار تھے وہ کرتے تھے آج اوڈیز جی رائی کا بولو کا ساوتا جیلا چتوڑ گھڑ میں نواز کرتے ہیں ستیاشی ورشیہ ڈاکٹر دیوکلیان بھاٹی ہندی نو امریکہ کے ٹکس راجے میں رہتے ہیں اور شیوانی ورط ہو چکے ہیں وہاں بھی انہوں نے سادھی کی تھی جن کا دہانت ہو چکا ہے انہوں نے اپنے بچوں کے نام بھی بھارتی نام سے رکھے ہیں برسو بعد آنے پر یہاں کے بدلاؤں کو دیکھ کر ابیبوت ہو گئے ہیں وہ بچپن کے سنگی ساتھیوں کے ساتھ یہاں آ کر ناغیش اور مندر کے کنڈ میں ڈپکی لگاتے تھے آج ان کے ساتھ کھیلے کودے اور بڑے ہوئے مڈیل سکول میں ساتھ پڑھنے والے تمام ساتھی اس دنیا میں نہیں رہے ان کے پریبار کے بارے میں بھی پوچھتات کی یادو کے نواز پر نگر پریشتہ دیکھ سمینہ سکر یادو نے ان کا آتمی سواگت کیا ڈاکٹر بھاٹی کا ان کے پریبار سے پاری بارک رشتہ رہا ہے وہ فریدہ بہورا کے نواز پر بھی گئے جس میں سورگے پتا ان کے ساتھ پڑھتے تھے ساتھیوں آپ بھی اپنی کمنٹ پر آئے دے سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور چینل کو جرور سبسکرائب کرے اور فیس بک پر پہلی باہر آ رہے ہو تھا ہمیں پھولو کر کے جرور جائے دھنیواد